اب بڑی خبر ڈاکٹرز کے لحاظ سے ڈاکٹر کے لیے کہہر بنی کورونا کی دوسری لہر بڑی خبر کورونا کی وجہ سے ڈلی میں کئی ڈاکٹرز کی موت گاندی پروار کی ڈاکٹر رہی سر گنگا رام اسمتالک میں گائنکولوجسٹ اس کے بھنداری کی موت ڈلی میں صرف چار اسپتالوں میں تین سو سترہ ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف ایک مہینے میں کورونا سے سنکرمت یہ سب سے حیران کرنے والی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بار پھر سے بریکنگ بتاؤں گا زر دیان سے دیکھیں آپ کی سٹرین پر اس وقت کی بڑی خبر ڈاکٹرز کے لیے کہہر بنی کورونا کی دوسری لہر کورونا کی وجہ سے ڈلی میں کئی ڈاکٹرز کی موت ہو گئی ہے گاندی فیملی کی ڈاکٹر گائنکولوجسٹ اس کے بھنداری کی موت اور یہ حیران کرنے والی خبر ہے ڈلی میں صرف چار ہسپتال میں تین سو سترہ ڈاکٹر اور سٹاف سنکرمت ہوئے سیدھے کمار کندن میرے ساتھ ہے کمار کندن ڈاکٹرز جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جنہوں نے پہلے راؤنڈ میں ان کو ویکسین لگا کئی ڈاکٹرز کو لگا اس کے بعد بھی موت کیا وجہ دو باتیں ہیں نشان سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ ہمارے پاس جو دو ویکسین آئے تھے چاہے وہ کو ویکسین ہو یا کو وی شیلڈ ہو اس میں سے ایک کی 81 اور دوسرے میں 71% ایفیک ایسی تھی تو مطلب 19% اور 29% چانس یہ تھا کہ سامنے والا سنکرمیت ہو سکتا ہے پہلی چیز جو ڈاکٹرز تھے وہ فرنٹ لائن ورکرز تھے اور ابھی آج کی تاریخ میں دوسری ویب میں وہ سیدھے کورونا مریج کے سمپرک میں آئے اور زیادہ مریج کے سمپرک میں آنے کے وجہ سے کئی سارے ویریانٹس کاؤن کے اوپر اثر پڑا جو ڈاکٹرز جو اپنے آپ کو بچا پائے اور کچھ ڈاکٹرز ایسے تھے جو بچا نہیں پائے اور جس کی وجہ سے موت ہوئی ہے جو ایڈورس ایفیکشن آف ویکسین ہے اس کے جو سدست ہیں ڈاکٹر اینکی اروڑا ان کا بھی صاحب کہنا تھا کہ یہ جو نیا ویریانٹ آیا اور جس طریقے سے فرنٹ لائن ورکرز ان کے سمپرک میں آئے تو کیا ہو رہا تھا کہ فرنٹ لائن ورکرز بہت ہی پاس جا رہے تھے ان مریضوں کے سپوز کہ یہ ایک دو تین چار ایسے مریض تھے جن پر بہت سیویر اٹیک تھا کورونا کا اور ان کے سمپرک میں آئے تو کاؤگوینٹ بنا اور اس کے بعد ڈاکٹر کی اسے سمپرک میں آ اور ڈاکٹر کی ڈیتھ ہوئی آپ جو بدا رہے ہیں کمار کندر آپ ارساتھ بنے رہیے یہ بڑا ایمپورٹن نوٹ ہے میں آپ نے درشاک کچھ دکھا رہا ہوں کمار کندر میں آپ کو روکوں گا آئیے اب ہمارے جو درشاک ہیں مجھے پلیز دو منٹ زرہ دیجے میں چاہوں گا آپ سے کہ اب اپنی سکرین پر دیکھیں جو میں آپ کے کچھ فیکٹس دکھا رہا ہوں پلے کریں اس کو راہل بڑا ایمپورٹن نوٹ ہے ڈاکٹرز پر کورونا کا کہہر یہ بڑے ایمپورٹن فیکٹ ہے میرے صحیح کی کمبلیشن ہے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو ایکسپین کرنے کوشش کے پلے کریں راہل اس کا پہلا گرافکس جو ہمارے سامنے چھ مائی تک بھارت میں کورونا کی دوسری لہر میں دوسری لہر میں ایک سو چھبیس ڈاکٹرز کی موت آئی ایم اے نے کہا ہے چھ مائی تک بھارت میں کورونا کی دوسری لہر میں ایک سو چھبیس ڈاکٹرز کی موت پلے کریں نیکس چینج کریں پچھلے سال آئی ایم اے نے کہا پچھلے سال پہلی لہر میں سات سو چھتیس ڈاکٹرز کی جان گئی تھی کئی ڈاکٹرز پہلی پہلی ویو میں بھی کئی ڈاکٹرز ہولڈ کریں اس کو پلیز 35 سال سے بھی کم تھے نیکس آئی ایم اے نے سرکار سے کہ 162 ڈاکٹرز کی کرونا سے موت کے آکڑے کو فروری میں غلط بتایا سرکار نے کہا 162 ڈاکٹرز کی کرونا سے موت ہوئی آئی ایم اے نے کہا یہ غلط ہے 162 نہیں 734 یا 736 ڈاکٹرز کی مٹی ہوئی تھی یہ پچھلی ویو کی بات ہے نیکس چینج کریں آئی ایم اے کی ڈیٹا کے انصار سب سے زیادہ ڈاکٹرز کی موت بیہار میں ہوئی ہے بیہار میں سب سے زیادہ ڈاکٹرز کی موت ہوئی ہے نیکس چینج کریں دو ہزار بیس میں سیکیورٹی پرسنل کی تلنا میں سات گناہ زیادہ ڈاکٹرز کی موت ہوئی دو ہزار بیس میں سیکیورٹی پرسنل کی تلنا میں سات گناہ زیادہ ڈاکٹرز کی موت ہوئی ہے نیکس چینج کریں بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھیں 2020 میں سیکرورٹی فورسز کے 106 جوان ڈیوٹی کے دوران شہید ہوئے لیکن 734 ڈاکٹرز ڈیوٹی کے دوران کرونا کا شکار ہو کر ان کی موت ہو گئی 734 ڈاکٹر یہ دیکھ رہے ہیں آپ in the line of ڈیوٹی نیکس چینج کریں 16 کروڑ ویکسینیشن میں سے قریب ابھی تک جو آکڑا ہے 16 کروڑ ویکسینیشن میں سے 94.7 لیکھ ہیلتھ کیر ورکرز نے ٹی کے کی پہلی ڈوز لی لیکن 63.5 لیکھ کو دوسری ڈوز بھی لگی ہے اس کے باپ جود یہ راہول پہلا صرف اس گرافکس کے ساتھ میرے ساتھ ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ چکے ہیں کئی سارے ڈاکٹرز میرے ساتھ یہاں پر آ چکے ہیں سر شروعات میں آپ سے ہی کروں گا راجن جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں سر اتنے سارے ڈاکٹرز اس کی زد میں آ رہے ہیں کیا پریونٹیو میشرز لیے جا رہے ہیں سرکار کی طرف سے کیا کیا جا رہا ہے آکڑوں پر باتچیت چل رہی ہے وہ 126 بولتے ہیں وہ 162 بولتے ہیں یہ ایمٹیریل ہے ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے سر ڈاکٹر راجن میرا آپ سے سوال ہے کچھ نہیں جب آنکڑے ہی ڈینائی کرنے ہیں تو اس میں کیا جاننا ہے کچھ لیے پورا سال میں بولتا رہا ہمارے ڈاکٹرز جا رہے ہیں ہمارے ڈاکٹرز جا رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی سمجھان نہیں لیا گیا بتا دیئے کہ ایک سوٹ سے ڈاکٹر ہے انشورنس کی ان کے لیے جو بھی کیا گیا وہ سب کے سامنے ہیں آج 147 ڈاکٹرز کی ڈیٹھ ہوئی آج ہم سارے کہہ رہے ہیں ہم سارے آج دیش میں چیتے تھے کہ جی آکسیجن نہیں آرہی ریمڈز میر نہیں آرہی تو کلیمازوگ نہیں آرہی میں جو وہ وشے دیکھ رہا ہوں اگر اس کو سیریسلی نہیں اڈریس کیا گیا آپ ڈاکٹر کہاں سے لائیں سر میں چاہوں گا کہ آپ سینے کیامرے سر اپنے ٹیلیویشن کی طرف نہ دیکھ لیں سینے کیامرے کی طرف دیکھ لیں آپ تو بہتا رہے گا پلیز گو ایٹ سر سر میں پوری تلے میری پوری باس سنی پلیز گو ایٹ اور اس میں ابھی نرسز اور جو ہیلپ ہیلپ کے سٹاپ سپورٹے سٹاپ اس کا آمکڑا نہیں ہے جو سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں دوکٹر راجن مجھے ایک چیز بتایا کیا آپ ودیشوں میں ایسا کیا کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر اتنی فیٹالیٹی نہیں ہے یہاں پر اتنے زیادہ فیٹھل ہے بلکہ موٹالیٹی اتنی نہیں ہے کیا ہے وہ بتایا تجھے امریکہ is mask-free اور شرے یہ ماسک-free یہاں کیسے سانتیس کی بات سنی گئی ہے کس ہر صورتے ہیں اینہ میں آپ سے سچھ لیٹس 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 جیت ڈوڈو پولٹکس آپ مجھے بتائیے کیا سجیشن ہوں گے آپ یہاں پر اس منچ پر بتائیے کیا سجیشن ہوں گے کیا سجیشن ہوں گے کچھ کو پولکٹ کرنے کے آپ مجھے گرنٹی کر دیجئے مجھے گاراٹی کر دیجے میرے گاراٹی کر دیجے میرے گاراٹی کر دیجے which i have given over the past 20 years and i will follow it sir you are such a senior doctor you are asking a guarantee from me am i in a position am i in an authority to give you a guarantee i guess it is very important to ask nishan to understand one thing i am not asking a guarantee from you okay i am asking for one thing it is a government which has all the regulations right from oxygen circulation to remdesivir to Dr. Rajan I can understand I am very frustrated and I can understand and I am completely with you Dr. Rajan I am asking you what are your two important suggestions to the government immediately form a task force of epidemiologists scientific persons 400 scientists have written to the government sir please so that we can do genomic studies yes I have raised 4 days and suddenly they said we have a genomic lab other countries are asking why your genomic studies have not been done we can help out vaccine protocol today the entire country is asking for a vaccine we have issued a young protocol we have issued a young protocol day from morning the phone we have a vaccine so see it is I agree there are limitations valid point point taken Dr. Rajan point taken please be with me just listen to me one last minute please go ahead sir one second I agree I agree I agree it will do a huge logistic problem in this country but please let's plan it now we are all of the crisis together okay point taken sir I agree I agree I agree شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برش پار